پاؤں کی سکن کیونکہ موٹی ہوتی ہے اور ہیلنگ پور ہوتی ہے تو آپ یاد رکھیں کہ جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ فیز کی سکن کی اوپر ایکسپولییٹ کریں اور مویسٹرائز کریں اسی طرح سے اس کو بھی کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ جو پاؤں کی ہیلز ہیں اگر وہ پھٹی بھی رہتی ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہفتے میں دو دفعی کر لیں کہ آپ گرم پانی لے لیں گے گرم پانی میں کوئی اچھا سا شیمکو ڈال دیں گے جس کے اندر پہلے سے کنڈیشنر ہو تو بہت اچھی بات ہے اس کو آپ پانی میں مکس کر لیں گے پانی اتنا گرم ہو کہ آپ کو گرم لگ تو رہا ہو لیکن جلائے نہیں اور آپ اپنے پاؤں اس کے اندر آسانی سے رکھ سکیں اس کے اندر آپ اپنے پاؤں ڈال دیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پاؤں اندر ہی رہنے دیں گے اس کے بعد آپ پاؤں کو باہر نکال لیں گے اور پیومیل سٹون یا جھاوہ جس کو بولتے ہیں انگلیش میں اس کو پیومیل سٹون کہتے ہیں اور بہت لائٹ ویٹ اور سپونجی سے جو ہیں وہ یہ اویلیبل ہوتے ہیں آپ نے وہ لے کے اپنی ساری کی ساری جو ہیلز ہیں ان کو سکراب کر لینا اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اس کے بعد آپ نے دھولنا ہے پاؤں کو اور پھر آپ اچھی طرح سے مویسٹرائز کر لیں گے مویسٹرائز کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس اور کچھ نہ ہو تو زیتون کا تیل پاؤں کی تلووں پہ لگانے کے لیے بہت اچھا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں یہ میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں جس وقت آپ یہ پروسس کریں گے تو اگر آپ ہفتے میں دو دفع یہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ پھر پٹے ہوئے نہیں رہنا شروع ہو جائیں گے اور مویسٹرائزر جو بھی آپ لگائیں گے وہ اس کے اندر ایبزورب ہونا شروع ہو جائے گا لیکنس ڈیڈ سکن ہو در جائے گی